لنکل یوٹیوب چینل کی فزک سیریز کے ساتھ صداق یوسف آپ کی قدمت میں حاضر آج ہمارا ٹاپک ہے ایلیکٹر فلکس تھو ایسر فیس انکلوزنگ اچارج یہاں پہ پہنے ہم ایک پریمیس کنسٹ یوز کریں گے کہ فلکس کلکولیٹ کرنے کے لیے ہمارے پاس ایڈیا ایریمنٹ فلیٹ ہونا چاہیے کہ جو سر فیس ہے ہمارے پاس جس میں ہم فلکس کلکولیٹ کرنا چاہ رہے ہیں اس کا فلیٹ ہونا ضروری ہے کرویکل سر فیس یا سنینڈریکل سر فیس میں ہم فلکس کلکولیٹ نہیں کر سکتے یہاں پہ ہمارے پاس ایک سفیر ہے یہ 2D بورڈ کے اوپر میں 3D جیمنٹری یعنی ایک سفیر دراؤ نہیں کر سکتا ہم ایک سرکل دراؤ کرتے ہیں اس کو کنسیلر کرتے ہیں کہ یہ ہمارے پاس ایک سفیر ہے اس سفیر کے اندر ایک پالیٹیف چارج یوں پڑا ہوا ہے ہمیں پتہ ہے کہ پالیٹیف چارج کی فیلڈ لائنز ریڈیلی آؤٹ ورڈ ہوتی ہیں ان کی ڈائریکشن آؤٹ ورڈ ہوتی ہے تو یہاں پہ جو فیلڈ لائنز ہیں وہ آؤٹ ورڈ میں شو کر دیتا ہوں اس سفیس میں فلکس کلکولیٹ کرنے کے لیے ہمارے پاس ایریا فلیٹ نہیں ہے تو ہم اس سفیر کو چھوٹے چھوٹے پیچز میں ڈیوائی کرتے ہیں اور ہر ایک پیچ ہمارے پاس ایک فلیٹ سفیس بن جائے گی یہ جنرلائز میرے ایک پیچ بنایا ہے جس کو میں کہہ دیتا ہوں ڈل اے ان اور اس کی ڈائریکشن پرپرنڈکولر ٹو بول سفیس ہوگی ان یونٹ ورکٹر سے وہ ریپریزنٹ کر رہا اب فیلڈ نائنز بھی پرپنڈکولر ٹو ہول سفیس ہیں اور ایریا ایرمنٹ کی ڈائریکشن بھی پرپنڈکولر ٹو ہول سفیس بھٹ رہی ہے میرے یہاں پہ انگل زیرو ڈگریز کا بن رہا ہے اور کاؤز آف زیرو ڈگریز ون ایک ون ہوتا ہے اب ہمارے پاس نمبر آف ایریا ایرمنٹ سے ہم ہر ایک ایریا ایرمنٹ کا فلکس کلکولیٹ کریں گے فرسٹ ایریا ایرمنٹ کا فلکس آ جائے گا فائی ون ایکولز ٹو ای ون ڈل اے ون کاؤز آف تھیٹا ایریا ایرمنٹ جتنے بھی ہیں سب کی ڈائریکشن پرپنڈکولر ٹو ہول سفیس ہے تو سارے سفیس کے لیے میں الگ الگ سا انگل نہیں رکھ رہا بلکہ ایک ہی رکھ رہا ہوں تھیٹا دوسرا ہمارے پاس کوئی ہے فائی ٹو اس کے لیے آ جائے گا ایرآل اے ٹو کاؤز آف تھیٹا یہ آپ پہنے ڈارڈ پرپاڈک کی فارم میں بھی دیکھ سکتے ہیں اس کے بعد اس کو سنپلی فائر کر سکتے ہیں لیکن ہمیں پتا ہے کہ ڈارڈ پرپاڈک کی ریزلٹ ایر ایک کاؤز آف تھیٹا ہے تو ہم وہاں سے ہی اس کو سٹارٹ کر رہے ہیں فائی ٹری ہمارے پاس آ جائے گا ایرآل اے ٹری کاؤز آف تھیٹا اسی طرح ہم لکھتے جائیں گے nth پیچ کے لئے لکھ رہے ہیں phi n e n del an cos of theta یہ کو ہمارے پاس پیچز کا flux ہے ان سب کو add کرتے ہیں تاکہ ہمارے پاس whole sphere کا flux آ جائے ہم لکھتے ہیں کہ total flux is the sum of all the individual flux plus up to so on plus 5 n ان کی values insert کرتے ہیں e1 del a1 cos of theta plus e2 del a2 cos of theta plus e3 del a3 cos of theta plus up to so on plus e n del a n cos of theta یہاں سے دیکھیں phi equals to cos of theta سب میں common ہے وہ common میں لیتے ہیں charge a کی بڑھا ہوا ہے charge a کی ہے electric field intensity bhi a کی ہے اس کو میں لکھ لیتا ہوں e1 equals to e2 equals to e3 up to so on equals to e n ان سب کو ہم e کہہ لکھتے ہیں یہ جتنی بھی electric fields ہم نے mention کی یہ ساری ایک ہی ہیں کیونکہ charge ایک ہی ہے اور ایک charge کی صرف اور صرف ایک field ہم یوں نکھتے ہیں یہ cos of theta میں کامان لیا ہے اندر نکھ دیتے ہیں e del a1 plus e del a2 plus e del a3 plus up to so on plus e del a1 اب e بھی کامان لے دیتے ہیں ساتھ کی اس theta کی value 0 put کر دیتے ہیں تو phi equals to e cos of 0 into del a1 plus del a2 plus del a3 plus up to so on del a n phi equals to e into total spherical area sphere کے ہی ہم نے patches بنائے ہیں ان کو واپس add کریں گے total spherical area آجا ہے اب اس equation میں e کی value بھی good کر رہا ہوں اور total spherical area کی value بھی put کر رہا ہوں تو phi equals to e ہمارے پاس ہوتا ہے 1 by 4 pi epsilon knot q over r square into spherical area ہمارے پاس ہوتا ہے 4 pi r square تو یہ 4 pi cancel r square r square cancel ہو جاتے ہیں اور flux through close surface ہمارے پاس آجاتا q over epsilon knot یہ ہمارے پاس electric flux through a surface enclosing a charge اور یہ جو q ہے یہ charge enclosed by set surface ہے یہاں یہاں close ہوتا ہے کسی topic کو utilize کرتے ہوئے gazes la کو define کیا جاتا ہے derive کیا جاتا ہے اور explain کیا جاتا ہے gazes la کے لیے ہماری next ویڈیو آپ ضرور دیکھیں چینل کو subscribe کریں تاکہ ہمارا دھار ایک lecture آپ تک بل بل آئیکن کو پرس کریں تاکہ lecture اپلوڈ ہوتے بھی آپ تک ہمارا notification پہن سکتے thank you